اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ماننگ بیل اور میں ہوں افاد حسین ناظرین مارکٹ کا آغاز ہو چکا ہے مارکٹ کے آغاز صحیح اگر ہم دیکھیں تو کچھ مارکٹ جو ہے آج پریشر میں تھوڑا بہت جو ہے وہ نظر آرہی ہے اس وقت میں مارکٹ کے اگر ہم بات کریں تو بینچ مارک کے ایسی ہنڈر انڈیکس میں دو سو انتالیس پوائنٹ کی کم ہی ہو چکی اور اس وقت جو لیول ہے کیسی ہنڈر انڈیکس کا وہ ہے سنتالیس ہزار تیس کا اٹلیس پوزیٹیو کے کم سے کم اس وقت جو بینچ مارک کیسی ہنڈر انڈیکس ہے وہ جو نفسیاتی حد ہے سنتالیس ہزار کی اس کو اٹلیسٹ ہولڈ کی ہوئے ہیں مارکٹ لیکن فیلحال آغاز سے ہی آج کے مارکٹ بظاہر کچھ پریشر میں نظر آ رہی ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کل بھی مارکٹ جو ہے والیٹائل رہی کل بھی مارکٹ دونوں جانب جو ہے تھراؤٹ دے ڈے موو کرتے ہوئے نظر آئی لیکن جو کلوزنگ تھی وہ اٹلیسٹ پوزیٹیو زون میں ہوئی کل بہتر پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بینچ مارک کے سی ہنڈر انڈیکس سنتالیس ہزار دو سو ستر کے سطح پہ کلوز ہوا جبکہ والیومز کے گرہ ہم بات کریں تو کل بینچ مارک کے سی ہنڈ انڈیکس میں پچیس پسنٹ جو ہے والیوم میں کمی ریکارڈ کی گئے اور ٹونٹی فائر پسنٹ کی کمی کے ساتھ ایک سو تیس ملین چیز جو ہے ٹریڈ ہوئے کل کے سی ہنڈ انڈیکس میں لیکن جیسا کہ کہا کہ کل بھی مارکٹ جو ہے انسرٹن تھی مارکٹ کنفیوز تھی مارکٹ پورا دن دونوں جانب جو ہے وہ موو کرتے ہوئے نظر آئی لیکن کلوزنگ ڈیفنیٹلی پوزیٹیف زون میں ہوئی لیکن نظر آ رہا تھا کہ مارکٹ کے اندر جو پش ہے بلز کا وہ نظر نہیں آ رہا جو مومنٹم تھا وہ کھویا ہوا تھا اور آج اس کا ایمپیکٹ جو ہے وہ آج دن کے آغاز سے ہی مارکٹ کے اندر جو ہے وہ کلیرلی دیکھا جا سکتا ہے مارکٹ اس وقت جو ہے بیرش زون میں ٹریڈ ہو رہی ہے اور اس وقت دو سو چون مون پوائنٹ جو ہے وہ بینچ مارک کے ایسی ہنڈنیکس سے ریز ہو چکے ہیں فیلحال دیکھتے ہیں کیونکہ ابھی مارکٹ کا آغاز ہوا ہے ابھی کافی جو ہے ٹائم پڑا ہے آج کے ٹریڈنگ سیشن میں دیکھتے ہیں کلوزنگ بینچ مارک کے ایسی ہنڈنیکس کی جو ہے وہ کل کی طرح پوزیٹیف زون میں ہو پاتی ہے یا آج جو کلوزنگ ہے وہ نیگٹیف زون میں ہوتی ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ کے جو نفسیاتی حد سینٹالیس ہزار کی جو بحال ہوئی وہ آج مارکٹ اس کو ہل کرنے میں کامیاب رہتی ہے یا نہیں فیلحال دو سو ستاون پوائنٹ ریز ہو چکے ہیں اور سینٹالیس ہزار تیرہ کی سطح پہ اس وقت بینچ مارک کے ایسی ہنڈیکس موجود ہے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں وہ نظر ڈالتے ہیں ٹاپ ٹین والیوم لیڈرز پہ سب سے پہلے نمبر پہ اس وقت جو سٹاک موجود ہے اس فیرست میں وہ ہے بائیکو بائیکو پیٹرولیوم لیمٹیڈ پہلے نمبر پہ ہے ریفائنریز کے حوالے سے خبر ہے کہ جو انیشلی کہا جا رہا تھا کہ اپروول ہو جائے گا جو انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں ریفائنری پالیسیز میں ریفائنریز کو اس کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ جو اپروول ہے انسینٹیوز کے حوالے سے وہ فیلحال نہیں ہو سکا اور جو کیبینٹ کمیٹی ہے انرجی افیرز کی انہوں نے اس حوالے سے جو ہے فیلحال اس پالیسی کے اوپر کچھ خچات کچھ تحفظات کا جو ہے اظہار کیا ہے کچھ پوائنٹس کو لے کے تو فیلحال جو پالیسی ہے وہ منظور نہیں ہو سکی انسینٹیوز جو تھے ان کو اپروول نہیں مل سکا یہی وجہ ہے کہ آج پورا ریفائنری سیکٹر جو ہے وہ اس وقت پریشر میں ہے اس وقت بائیکو پیٹرولیوم کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت بائیکو نیگٹیو زون میں ٹریڈ ہو رہا ہے باوان پیسے تک کی جائے اس کی شیئر پائس میں کمی ہو چکی ہے اور اس وقت بائیر سیلر پہ نظر ڈالیں بائیکو پیٹرولیوم میں تو اس وقت نو روپے چھبیس پیسے پہ بائیر جبکہ نو روپے ستائیس پیسے 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 سیکس سیلر ہے جبکہ تھرٹی ایٹ پوائنٹ سکس نائن میلین چیز تک کا والیوم لگ چکا ہے ایوریج ریٹ ہے نو روپے چالیس پیسے کا جبکہ انٹرڈے ہائی لوگا ہم دیکھیں بائیکو کا تو نو روپے چھتر پیسے کا انٹرڈے ہائی جبکہ نو روپے پچیس پیسے کا انٹرڈے لوگا ہے جبکہ آپننگ ریٹ ہے نو روپے چھتر پیسے کا مارکٹ بائی آرڈر کی ونڈو پر نظر ڈالیں تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آفرز ڈیفینٹلی زیادہ نظر آ رہی ہیں بیٹس کے مقابلے میں جبکہ پرائیس پرفارمنس کے اوپر نظر ڈالیں تو اس وقت آپ اپنی سکرین پر گراف دیکھ سکتے ہیں بائیکو کا کہ کس طریقے سے تقریباً تیرہ سوا تیرہ روپے سے جائے شیئر پائیس نیچے آنا شروع ہی اس میں کمی کا سلسلہ شروع ہوا جو کہ آج بھی برقرار ہے اس وقت باون پیسے تک جائے اس کی شیئر پائیس میں سے ریز ہو چکے ہیں دوسرے نمبر پر اس وقت جو سٹاک موجود ہے ٹاپ ٹین والیوم ہم لیڈرز کی فیرست میں وہ ہے ہم نیٹورک ہم نیٹورک کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت ہم نیٹورک پوزیٹیو زون میں ٹریڈ ہو رہا ہے اس وقت چھبیس پیسے تک کا اس کی شیئر پائیس میں اضافہ ہو چکا ہے بائیر سیلر پر نظر ڈالیں تو سات روپے تیرہ پیسے پر بائیر جبکہ سات روپے سترہ پیسے پر سیلر ہے بارہ اشاریہ سات نو ملین شیز تک کا والیوم لگا ہے ایوریج ریٹ ہے سات روپے اکیس پیسے کا جبکہ انٹرڈے ہائی لوگر ہم دیکھیں تو سات روپے پینتیس پیسے کا اس کا انٹرڈے ہائی جبکہ چہ روپے پچانوے پیسے کا اس کا انٹرڈے لو ہے جبکہ اوپننگ ریٹ ہے سات روپے کا مارکٹ بائی آرڈر کی وینڈو پر نظر ڈالیں تو بیڈز اینڈ آفر کی صورتحال جہاں وہ دیکھی جا سکتی ہے ہم نیٹ ورک میں آپ دیکھ سکتے ہیں ریلیٹیو لی اس وقت کیونکہ ریٹ آہ بڑا ہے تئیس روپے کا اضافہ ہو چکا ہے شیئر پائس میں تو کچھ جو انویسٹرز ہیں وہ جہاں اپنی آفرز کے ساتھ یہاں پہ اس وقت نظر آ رہے ہیں آفرز زیادہ نظر آ رہی ہیں بیڈز کے مقابلے میں شیئر پائس کی پرفارمنس اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں نو روپے تین تیس پیسے سے جہاں شیئر پائس نیچے اس کے بعد کچھ یہاں پہ بیس فیلحال اب تک جہاں وہ بنتا ہوا نظر آ رہے ہیں آج بہرحال کچھ پوزیٹی فیلحال اب تک جہاں وہ نظر آ رہی ہے لیکن ڈیفنیٹلی کلوزنگ بڑی ہی امپورٹنٹ ہوگی کلوزنگ اگر اچھے نوٹ پہ ہوتی ہے تو امیدیں ہو سکتی ہیں کہ جو دوبارہ سے جو بلش موو ہے اس کا جو ہے وہ روائیول ہونے جا رہا ہے فیلحال اس وقت ڈیفنیٹلی پوزیٹیف زون میں ہے لیکن جیسا کہ کہاں پہ کلوزنگ دیکھتے ہیں کہ آج اچھے نوٹ پہ ہم نیٹ ورک کی ہو پاتی ہے یا نہیں تیسرے نمبر پہ اس وقت جو سٹاک موجود ہے ٹاپ ٹین والیوم لیڈرز کی فیرست میں وہ ہے ٹیلی ٹیکنالوجی ان کیومنیکیشن سیکٹر کو رپیزنٹ کر رہے ہیں اس وقت ٹیلی کی اگر ہم بات کریں تو ٹیلی اس وقت نیگٹیف زون میں ہے انتیس پیسے تک کس کی شیئر پائس جو ہے وہ کم ہو چکی ہے باہر سیلر پہ نظر ڈالیں ٹیلی میں تو تیسر روپے چھپن پیسے پہ باہر جبکہ تیسر روپے ساٹھ پیسے پہ سیلر ہے جبکہ سات اشاریہ آٹھ چھے ملینڈ شیز تک کا والیوم لگا ہے تیسر روپے تیہتر پیسے کا اس کا ایوریج ریٹ ہے جبکہ تیسر روپے ستانوے پیسے کا اس کا انٹرڈے ہائی ہے جبکہ تیسر روپے پیسے کا انٹرڈے لو ہے جبکہ تیسر روپے نانوے پیسے کے ریٹ سے آج ٹیلی کے شیز میں ٹریڈنگ کا غاز ہوا مارکٹ بائی آرڈر کی ونڈو میں نظر ڈالیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس ریٹ پہ کتی بیڈز اور کتی آفز ہے ٹوٹل بیڈز زیادہ نظر آرہی ہیں آفزز کے مقابلے میں جبکہ شیئر پائس کی پرفارمنس اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سولیڈ بیس کے بعد دوبارہ سے ریلی کنٹینی ہوئی جو کہ کل بھی بظاہر ہم نے دیکھا کہ پوزیٹیو تھا لیکن جو انٹرڈے ہائی تھا اس کے بعد جو کلوزنگ تھی وہ اس سے تھوڑا نیچے ہی رہی فلحال لیکن پوزیٹیو تھا لیکن اس وقت کیونکہ اوورال مارکٹ کچھ پریشر میں دکھائی دے رہی ہے اس وجہ سے ٹیلی بھی بظاہر جائے اس وقت پروفٹ ٹیکنگ کا شکار اور اس وقت چوبیس پیسے تک جیس کی شیئر پائس وہ کم ہو چکی ہے آگے بڑھیں چوتھے نمبر پہ اس وقت جو سٹاک موجود ہے وہ ہے سرویس فیبرک کا رائٹ وہ چوتھے نمبر پہ اس وقت موجود ہے اور اس وقت کوئی کسی قسم کی جو ہے شیئر پائس میں تبدیلی نہیں ہوئی باہر سیلر پہ نظر ڈالیں تو تین اوپے انتیس پیسے پہ باہر جبکہ تین اوپے تیس پیسے پہ سیلر ہے چھ اشاریہ چھ ملینٹ سے اس تک کا وولیم لگا ہے جبکہ تین روپے پینتیس پیسے کا اس کا ویریج ریٹ ہے تین روپے پینتالیس پیسے کا اس کا انٹریڈ ہے ہائی جبکہ تین روپے بیس پیسے کا اس کا انٹریڈ ہے لو ہے جبکہ تین روپے پچیس پیسے کے ریٹ سے رائٹس میں جو ہے آل ٹریڈنگ کا غاز ہوا مارکٹ با آرڈر کی وینڈو پہ نظر ڈالیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس ریٹ پہ کتنی بیڈز اور کتی آفز ہیں جبکہ اوورال ٹوٹل اگر آپ دیکھیں اس وقت اس وینڈو میں تو آفز جہاں وہ زیادہ دکھائی دے رہی ہیں بیڈز کے مقابلے میں پرائس پرفارمنس دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے دن سے جب ٹریڈنگ کا غاز ہوا ان رائٹس میں تو شیئر پائس جہاں وہ نیچے ہی آتی رہی بیچ میں ایک سیشن پوزیٹیو تھا کل کا سیشن بھی اس کا پوزیٹیو تھا والیونس بھی اچھے رہے لیکن اس وقت جہاں ایک پیسے تک جہاں اس کی شیئر پائس سے اس رائٹ کی وہ کم ہو چکی ہے پانچوے نمبر پر اس وقت جو سٹاک موجود ہے اس وفہرست میں وہ ہے ڈیوٹیل لگین ٹیکنالوجی اور کمیونکیشن سیکٹر سے ریلیٹڈ سٹاک ہے جبکہ اس وقت ڈیوٹیل کے گر ہم بات کریں تو تو ڈیوٹیل اس وقت نیگٹیو زون میں ٹریڈ ہو رہا ہے اور اس وقت پانچ پیسے تک سے جہاں اس کی شیئر پائس وہ کم ہو چکی ہے بائر سیلر پر نظر ڈالے تو تین روپے پچیس پیسے پر بائر جبکہ تین روپے چھپیس پیسے پیس سیلر ہے سات اشاریہ تین ایک ملین شیئرز تک کا والیوم لگا ہے ایوریج ریٹ ہے تین روپے ستائیس پیسے کا انٹر ڈے ہائی کہ ڈیوٹیل میں کس ریٹ پر کتے بیڈز اور کتے آفرز ہیں اور ٹوٹل اگر ہم دیکھیں تو آفرز ہیں وہ زیادہ دکھائی دی رہی ہے پرائس پرفارمنس دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹائیڈ رینج کے اندر جہاں سٹاک پچھلے کئی سیشن سے جہاں وہ ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے چھٹے نمبر پر اس وقت جو سٹاک موجود ہے ٹاپ ٹین والیوم لیڈرز کی فیرس میں وہ ہے ٹی پیل ٹی پیل اس وقت پوزیٹیو زون میں ٹریڈ ہو رہا ہے تر تالیس پیسے تک کا اس کی شیئر پرائس میں اضافہ ہو چکا ہے جبکہ باہر سیلر دیکھیں تو تئیس روپے پچیس پیسے باہر جبکہ تئیس روپے ٹھائیس پیسے پیسے سیلر ہے پانچ اشاریہ چار پانچ ملین چیز تک کا ورم لگا ہے تئیس روپے سینٹس پیسے کے ایوریج ریٹ سے جبکہ انٹرڈے ہائی لوگر ہم دیکھیں تو تئیس روپے انتر پیسے کا انٹرڈے ہائی ہے جبکہ تئیس روپے کا انٹرڈے لو ہے اوپننگ ریٹ ہے تئیس روپے بیس پیسے کا مارکٹ بائی اوڈر کی وینڈو پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی پیل کانپ لیمیٹیڈ ٹی پیل کے کس ریٹ پر کتنے بیٹس اور کتنے آفز ہیں ایونس صورتحال ہے جبکہ پرائیس پرفارمس اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی ریلی کے بعد کریکشن ہوئی دوبارہ جو اس موو کا جو ہائی تھا یعنی کہ پچیس روپے پچاس پیسے کے آس پاس کا وہاں سے دوبارہ شیپ پیس نیچے آئی اور کل کچھ ریکاوری جہاں وہ نظر آئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرڈے لوگ آنے کے بعد پوزیٹیو زون پر کلوز ہوا اس وقت بھی پوزیٹیوٹی جو ہے وہ برکر آ رہا ہے ٹی پیل میں لیکن اس وقت جو اضافہ ہے وہ محض چالیس پیسے تک کا ہوا ہے ساتوے نمبر پر اس وقت جو سوک موجود ہے ٹاپ ٹین والیوم نیڈرز کی فیرس میں وہ ہے ڈبل جیل ڈبل جیل کے گر ہم بات کریں ڈبل جیل بھی اس وقت پوزیٹیو زون میں ہے ایک روپے چالیس پیسے تک کا اس کی شیئر پیس میں اضافہ ہو چکا ہے بائیر سیلر پر نظر ڈالیں تو چوالیس روپے سینتیس پیسے پر بائیر جبکہ چوالیس روپے انچاس پیسے پر سیلر ہے چار اشاریہ چار آٹھ ملینٹ شیس تک کا واریم ٹریڈ ہوا ہے جبکہ ایوریج ریٹ ہے چوالیس روپے اکاون پیسے کا انٹرڈے ہائی لوگر ہم دیکھیں تو پنتالیس روپے پندرہ پیسے کا انٹرڈے ہائی ہے جبکہ ترتالیس روپے بیس پیسے کا اس کا انٹرڈے لوہ ہے اوپننگ ریٹ ہے ترتالیس روپے سینتیس پیسے کا جبکہ مارکٹ بائی اوڈر کی وینڈہ پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایورنین گلوبل ہولننگز لیمیٹڈ میں کہ کس ریٹ پہ کتی بیڈز اور کتی آفز ہیں شیئر پائس کی پرفارمس کا جائزہ لینے کے لئے آپ گراف دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اچھے ریلی کے بعد کچھ ڈسٹریبیشن ہے اس کے بعد شیئر پائس سے نیچے آئی اس کے بعد دوبارہ سے ریلی کا آغاز ہوا پھر کریکشن ہوئی اور ڈبل بوٹم بنتا ہوا سٹاک پائس ہے وہ پھر اوپر جانا شروع ہوا پھر تقریباً وہیں سے یعنی تقریباً انچاس روپے سے شیئر پائس دوبارہ نیچے آئی اور اس وقت کل کا سیشن بھی نیگٹیف تھا اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پوزیٹیوٹی نظر آ رہی ہے ایک روپے اٹھالیس پائسے تک کا شیئر پائس میں اضافہ ہو چکا ہے آٹھوے نمبر پہ اس وقت جو سٹاک موجود ہے اس کے اگر ہم بات کریں تو اس وقت پوزیٹیو زون میں ہے یوسف ویونگ میلز لیمیٹیڈ ساٹھ پیسے تک کا شیئر پائس میں اضافہ ہوا ہے بائر سیلر پہ نظر ڈالیں تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹھ روپے انچاس پیسے پہ بائر ہے جبکہ آٹھ روپے چوان پیسے پہ سیلر ہے جبکہ اس وقت 3.8 ملین شیئر تک کا والیوم لگا ہے یوسف ویونگ میلز لیمیٹیڈ میں جبکہ ایوریج ریٹ ہے آٹھ روپے اٹھالیس پیسے کا انٹرڈے ہائی لوگر ہم دیکھیں تو اس وقت دیکھ سکتے ہیں آٹھ روپے ستر پیسے کا انٹرڈے ہائی ہے جبکہ جو انٹرڈے لوگ ہے وہ ہے سات روپے نوے پیسے کا اوپننگ ریٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے آٹھ روپے کا مارکٹ بائی اوڈر کی وینڈو پہ نظر ڈالیں تو اس وقت آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس ریٹ پہ کتی بیڈز ہیں اور کتی آفرز ہیں یوسف ویونگ میلز لیمیٹیڈ میں پرائیس پرفارمنس کا جائزہ لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سالیڈ کنسولیڈیشن کے بعد زبدس پیرابولک موو آیا یوسف ویونگ میلز لیمیٹیڈ میں اس کے بعد تقریباً ساڑھے دس روپے سے شیئر پائس نیچے آئی کریکشن ہوئی کل کا پوزیٹیو سیشن تھا لیکن انڈیسائسیو کلوزنگ رہی تھی اب دیکھتے ہیں کہ آج اس وقت دیفنیٹلی پوزیٹیو زون میں وہ ٹریڈ ہو رہا ہے لیکن فیلحال کیونکہ کافی ٹائم پڑا ہے آج کا سیشن اس کو کلوز ہونے میں دیکھتے ہیں کہ جب دن کا اختتام ہوتا ہے تو اس وقت بھی کلوزنگ ایسے ہی اچھے لیول پہ ہو پاتی ہے یا نہیں فیلحال ساٹھ پیسے تک کا شیئر پائس میں اضافہ ہو چکا ہے آگے بڑھتے ہیں اس وقت نوے نمبر پہ جو سٹاک موجود ہے ٹاپ ٹین والیوم لیڈرز کی فیرست میں اگین ریفائنری سیکٹر سے ریلیٹیڈ سٹاک ہے پاکستان ریفائنری لیمیٹیڈ پی آر ایل پی آر ایل بھی جس طرح بائکو کی ہم نے بات کی تھی نیگٹیو نیوز کی وجہ سے پریشر میں اسی وجہ سے پی آر ایل بھی اس وقت نیگٹیو زون میں ٹریڈ ہو رہا ہے نوے پیسے تک جہاں اس کی شیئر پائس وہ مائنس ہو چکی ہے اس وقت بائر سیلر پہ نظر ڈالیں پی آر ایل میں تو اکیس روپے چھتر پیسے پہ بائر جبکہ اکیس روپے اسی پیسے پہ سیلر ہے جبکہ 3.66 ملین چیز تک جہاں اس وقت ٹریڈ ہوئے ہیں ایوریج ریٹ ہے اکیس روپے اٹھانوے پیسے کا ہائی لو دیکھیں تو بائیس روپے انتر پیسے کا انٹر ڈے ہائی جبکہ اکیس روپے ستر پیسے کا انٹر ڈے لو ہے جبکہ جو اوپننگ ریٹ ہے وہ ہے بائیس روپے انتر پیسے کا مارکٹ بائی اوڈر کی وینڈا پہ نظر ڈالیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس ریٹ پہ کتی بیڈز اور کتی آفر جہاں وہ لگی ہوئی ہیں پی آر ایل میں اوورال اگر ہم دیکھیں تو ایون صورتحال ہے جبکہ پرائس پرفارمنس دیکھیں شیئر پرائس کی پرفارمنس دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریبا ساڑھے چھبیس روپے سے جہاں شیئر پرائس نیچے آنا شروع ہوئی اور تقریبا سوا اکیس روپے تک آئی دن اس کے بعد دوبارہ سے ساڑھے چھو بیس روپے تک شیئر پرائس آئی چھو بیس روپے کے آس پاس سے دوبارہ شیئر پرائس جو ہے وہ نیچے آئی ٹائٹ سیشنز رہے پچھلے کچھ اسی خبروں کے حوالے سے کہ کسی بھی وقت جہاں جو پالیسی ہے اس حوالے سے وہ منظر عام پہ آ سکتے ہیں جس کے لئے سے آپ دیکھ سکے ایک ٹائٹ رینج کے اندر کئی سیشنز رہے کل کچھ خبر اس طرح کیا رہی تھی کہ شاید اپروول ہو جائے گا اب آپ جو خبر ہے وہ ٹوٹری اس کے اپوزٹ ہے اپروول نہیں مل سکا انسینٹیوز کے حوالے سے ریفینریز کو لے کے تو جس کی وجہ سے آج اس وقت سارا ریفینری سیکٹر جو ہے وہ اس وقت پریشر میں جو ہے وہ نظر آ رہے فائنلی دسویں نمبر پر اس وقت جو سٹاک موجود ہے اس فیرس میں وہ ہے ٹی پی ایل پی ٹی پی ایل پرپرٹیز لیمیٹیڈ ٹی پی ایل پرپرٹیز لیمیٹیڈ کے اگر ہم بات کریں تو اس وقت نیگٹیو زون بے ٹریڈ ہو رہے اور بیس پیسے تک جہے اس کی شیئر پائس مائنس ہو چکے ہیں بائیر سیلر اگر ہم دیکھیں تو ایک ساٹھ روپے چھے پیسے 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 بے بائیر جبکہ ایک ساٹھ روپے اٹھارہ پیسے 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 سیلر ہے 3.47 ملین شیئرز تک جہے اس وقت ٹریڈ ہوئے ہیں جب کیوریج ریٹ ہے ایک ساٹھ روپے پین ساٹھ پیسے کا انٹر ڈے ہائی لوگر ہم دیکھیں تو تری ساٹھ روپے دس پیسے کا انٹر ڈے ہائی جبکہ جو انٹر ڈے لو ہے وہ ہے ساٹھ روپے پندرہ پیسے کا جبکہ اس وقت اگر ہم اوپننگ دیکھیں تو وہ ہے باس ساٹھ روپے انچاس پیسے کا مارکٹ بائی اوڈر کی ونڈر پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی پی ایل پی میں کہ کس ریٹ پہ کتنی بیڈز اور کتنی آفرز ہے ریلیٹیبلی ایون صورتحال ہے جتنی بیڈز ہوتی ہی آفرز نظر آ رہی ہیں جبکہ پرائس پرفارمس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاندار ریلی جاری رہی اس کی کل بھی زبدست سالیڈ نظر آیا تھا ٹی پی آل پروپرٹیز لیمیٹیڈ میں والیوم بھی شاندار رہتے ہیں لیکن آج انویسٹرز کے جانب سے کچھ پروفٹ ٹیکنگ وہ کی جاری ہے جس کے جیسے اس وقت 38 پیسے تک اس کی شیئر پائس وہ کم ہو چکی ہے فی الحال دیکھتے ہیں کل بھی نیگٹیو زون سے پوزیٹیو زون میں آیا اور اچھے والیوم کے ساتھ اچھی کلوزنگ رہی فی الحال اس وقت نیگٹیو زون میں ہے لیکن دیکھتے ہیں جب کلوزنگ ہوتی ہے آج کی تو آیا کچھ مومنٹ میں تبدیلی ہو پاتی ہے یا نہیں ناظرین یہ تو ہم نے بات کی ان سٹاکس کے حوالے سے جو کہ اس وقت زیادہ ایکٹیو ہیں جن میں سب سے زیادہ والیوم اب تک ریکارڈ کیا گیا ہے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ان سیکٹرز کے اوپر جو کہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں جن میں سب سے زیادہ والیوم اس وقت جو وہ ریکارڈ کیا گیا ہے آج پہلے نمبر پہ جو سیکٹر موجود ہے وہ ہے ریفائنری سیکٹر ریفائنری سیکٹر اس وقت جو ہے لیم لائٹ میں ہے اس وقت سیلنگ نظر آ رہی ہے انویسٹرز کے ریڈار میں ہے لیکن برے ریزنز کے لیے کیونکہ جو نیوز آئی ہے وہ کسی بھی طور پر پوزیٹیو نہیں کہی جا سکتی سیکٹر کے لیے انیشیلی خبریں یہ تھی کہ جو انسینٹیوز ہیں جو پالیسیز میں آ رہے ہیں ان کا اپروول ہو جائے گا لیکن توقعات کے برقس فیصلہ سامنے آیا انسینٹیوز جو ہیں ان کا اپروول نہیں مل سکا جس کی وجہ سے آج پورا ریفینری سیکٹر جو ہے وہ پریشر میں ہے والیوم اس وقت بہت زیادہ لگ چکے ہیں تقریباً تمام ہی ریفینریز کی جو کمپنیز ہیں ان میں اس وقت ٹوٹل والیوم اگر ہم دیکھیں ریفینری سیکٹر میں تو اس وقت ہے فورٹی سکس پائنٹ سیکس ملینٹ شیز تک کا والیوم لگایا ہے جبکہ دوسرے نمبر پر جو سیکٹر ہے وہ ہے تیکنالوجی and کم investigation اور 3076 ملینڈ شیز کے ساتھ جبکہ تیسرے نمبر پر جو سیکٹر ہے وہ ہے سیمڈ سیکٹر 7.7 ملینڈ شیز کے ساتھ جبکہ چوتھے نمبر پر سیکٹر ہے food and personal care products 7.07 ملینڈ شیز کے ساتھ جبکہ پانچوے نمبر پر ہے commercial banks 6.81 ملینڈ شیز کے ساتھ جبکہ چھتے نمبر پر ہے chemical سیکٹر 5.6 ملین چیز کے ساتھ 7 وے نمبر پہ ہے مسئلینیس سیکٹر اور اس سیکٹر میں 4.42 ملین چیز تیٹ ہوئے ہیں جبکہ 8 وے نمبر پہ ہے textile spinning اور textile spinning میں اب تک جو volume لگا ہے وہ ہے 4.36 ملین چیز کا جبکہ 9 وے نمبر پہ ہے textile waving اور اس میں 4.32 ملین چیز جو ہیں وہ اس وقت trade ہوئے ہیں جبکہ فائنلی 10 وے نمبر پہ جو اس وقت سیکٹر موجود ہے وہ ہے power generation and distribution سیکٹر اور اس سیکٹر میں 3.64 ملین چیز تک کا volume اس وقت لگا ہے ناظرین یہ تو ہم نے آپ کے سامنے فائرس رکھی ان سیکٹرز کی جو اس وقت زیادہ ایکٹیو ہیں اور آج جو ہے صورتحال اس میں کچھ تبدیلی جو ہے وہ نظر آئی صورتحال تبدیل رہی اس پوری لسٹ کی composition گرہ ہم بات کریں اس سے پہلے کئی سیشن سے جو ہے ہم دیکھ رہے تھے technology and communication پہلے نمبر پہ تھا آج refinery سیکٹر جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آگے بڑھتے ہیں کچھ اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے جو COVID-19 کے جو statistics ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے نئے cases کے جو figure ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں تو NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دران 2580 نئے cases جو ہیں COVID-19 کے سامنے ہیں testing کے حالے سے بات کر رہے تو 47,419 تیس لیا گیا ہے جبکہ 5.44% کا positivity rate رہا جبکہ deaths کے حالے سے اگر ہم بات کریں تو گزشتہ 24 گھنٹوں میں COVID-19 کے وجہ سے 78 deaths جو ہی ہیں ملک بر میں جبکہ vaccination کی رفتار بہران اب بھی کم ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دران 8,85,049 vaccine کی جو doses ہیں وہ لگائی بھی ہیں جبکہ اہم خبر آپ کے سامنے رکھیں کہ جو winter میں ہے اس میں tariff کے حوالے سے کچھ adjustment کی جا رہی ہے cheaper winter tariff for electricity consumers اس کو approve کیا گیا ہے تاکہ جو consumption ہے winter میں electricity کی اس کو encourage کیا جائے اس کو بڑھائے جائے تو یہ جو ہے ایک positive خبر بھی کہہ سکتے ہیں ان کے لئے خاص طور پر جو کہ winter میں بھی electricity جہاں زیادہ consume کرتے ہیں تو ان کے لئے definitely positive خبر ہوگی کیونکہ government جو ہے cheaper winter tariff جو ہے وہ مطارف قرار یہ اس حوالے سے approval دیا ہے تاکہ encourage کیا جائے power consumption ونٹر کے سیزن میں دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا impact پڑتا ہے ساتھ ساتھ اائی پی پیز کے حوالے سے positive خبر یہ کہ جو payment ہے ایک سو اکتیس ارب روپے تک کی اس کی جو ہے وہ approval دی گئی ہے صرف اس company کوئی بھی company جو کہ نیب میں اس وقت کسی بھی طور پر کوئی investigation کو جو ہے فیس کر رہی ہے ان کو فی الحال payment جو ہے وہ release نہیں کی جاری اس کے علاوہ تمام اائی پی پیز جو کہ اس حوالے سے اس criteria پر پوری اتر رہی تھی ان کو جو ایک سو اکتیس ارب روپے تک کی جو payment ہے اس کے حوالے سے منظوری عدد دی گئی ہے ایک اور اہم خبر important خبر پاکستان سٹیل مل کے revival کے حوالے سے کہ جو privatization کے جو minister ہے محمد میہ سومرو انہوں نے کہا کہ جو road shows ہیں اس حوالے سے وہ شروع ہو چکے ہیں اور کافی positive response جو ہے local اور foreign investors کے جانب سے اب تک جو ہے وہ سامنے آ رہے دیکھتے ہیں کہ کب تک جو ہے revival جو ہے وہ سامنے آ پاتا ہے اور کس طرح سے جو ہے اس کو جو ہے revive کیا جاتا ہے یہ ایک بڑا step ہے کافی عرصے سے جو ہے پاکستان سٹیل مل جائے وہ losses کا شکار ہے اس سے definitely جو 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 قومی خزانہ ہے اس کو بھی بہت زیادہ نقصان already پہنچ چکے اب تک پہنچ رہے ہیں تو اس کا revival بہت ہی زیادہ ضروری ہے اب دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ تمام صورتحال تمام چیزیں جو ہے وہ اس حوالے سے complete ہو پاتی ہیں اسی کے ساتھ آپ سے چاہوں گا اجازت انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنے وصفاد حسین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ